بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس انڈویورز سرزفر یوٹیوب کے زیو ٹوٹر چینل سے ٹوپک ہے ہمارا آج ٹائپس آف کمرشل بینکس تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو ٹائپس آف بینک بتایا تھا تو جب آپ سے پوچھا جائے ٹائپس آف بینک کیا ہیں تو اس میں آپ نے انڈسٹریل بینک کمرشل بینک اگری کلچر بینک سینٹرل بینک وغیرہ لکھا تھا تو ان میں جو آپ کا کمرشل بینک تھا آج ہم اس کی ٹائپس دیکھتے ہیں تو عام طور پر کمرشل بینک کی ٹائپس جو ہیں سٹوڈنٹ اس کو جنرل بینک سمجھ لیتی ہیں کمرشل بینکس کی ٹائپس جو ہیں وہ صرف دو ہیں ایک ہے شیڈیولڈ بینکس اور ایک ہے نون شیڈیولڈ بینکس جدولی بینک اور گیر جدولی بینک تو ہم آج دیکھیں student schedule bank اور non-schedule bank جو کیا ہے تو schedule bank وہ banks ہیں جو کسی ملک کے central bank سے باقاعدہ registered ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں اس کی باقاعدہ list میں شامل ہیں banks registered with the central bank of the country are known as schedule banks and which are not registered with the central bank are known as non-schedule banks تو students آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً سارے کے سارے bank scheduled ہیں non-schedule banks پاکستان میں اس وقت نہیں ہیں تو schedule banks جو ہیں اگر آپ bank registered ہے آپ کا central bank کے ساتھ اور اگر آپ کا registered نہیں ہے تو فائدہ اور نقصان کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کا bank schedule ہے تو وہ کون کون سی facilities ہے جو schedule bank کے enjoy کریں گے اور non-schedule bank کو یہ facilities نہیں ملیں گی تو schedule banks جو ہیں یہ مندرجہ zail facilities کو enjoy کریں گے اگر آپ کا bank central bank کے ساتھ ملک کے مرکزی bank کے ساتھ باقاعدہ منسلک ہے تو آپ کو بنیادی طور پر ہم یہ چار سہولتیں فراہم کرتے ہیں number one re discounting of bill کی سہولت دیتے ہیں number two clearing house facility کی سہولت دیتے ہیں اس کے بعد ہے lander of lost resort اور آخر پر ہے advisory services اور بھی بہت ساری facilities ہمیں ملتی ہیں لیکن یہ چار بنیادی facilities ہیں یہ کیا ہیں re discounting of bill student ویسے تو یہ بہت بڑا topic ہے bill of exchange میں پڑھاؤں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا discounting اور re discounting میں کیا فرق ہوتا ہے سادہ لفظوں میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ اگر آپ کا کوئی bill of exchange commercial bank accept کرتا ہے اور اس کے against میں payment کر دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں discounting of bill لیکن اگر کوئی commercial bank آپ کا لیا ہوا bill جس کی payment کر دی ہے انہوں نے وہ central bank کے پاس چلے جاتے ہیں لے جا کر اور cash central bank سے وصول کر لیتے ہیں تو پھر ایسے bill کو ہم ایسے act کو ہم اس عمل کو ہم re discounting of bill کہتا ہم دیتے ہیں گویا کہ discounting of bill یہ کام ہے commercial banks کا اور re discounting of bill یہ کام ہے آپ کے مرکزی bank کا تو اگر آپ کا bank registered ہے تو بہت سارے bills آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں bill of exchange وہ بہت سارے bill جمع ہو گئے ہیں cash آپ نے customers کو فراہم کر دیا اور آپ کو cash کی مزید ضرور پڑ گئی تو آپ وہ bill bill of exchange commercial bank وہ bill central bank کو دے کر cash receive کر سکتے ہیں لیکن یہ اسی صورت میں سہولت ملے گی جب آپ schedule banks ہیں لیکن اگر آپ schedule banks نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ سہولت انجوائے کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے number two clearing house facility student time tour پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا account جو ہے وہ فرض کرتے ہیں abl میں ہے ہم abl میں account رکھتے ہیں یقیناً ہم check abl کے نام ہی جاری کریں گے جہاں ہمارا account ہوتا ہے ہم ادھر ہی check جاری کرتے ہیں لیکن فرض کریں کہ ہمارا account تو abl میں ہے ہم abl کے نام ہی check جاری کر سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم abl کی برانچ سے ہی cash لیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا account abl میں ہے اور میں اس abl کے نام ایک cross check جاری کر دیتا ہوں تو آپ کو abl جانا بہت ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کسی اور بینک میں جا کر اس cross check کو جمع کروا دیں اور اپنے account میں transfer کر لیں وہ currency student میں نے میرا account abl میں ہے اور میں نے abl کے نام check جاری کیا اور وہ cross check آپ abl کی بجائے hbl سے withdraw کرتے ہیں یا اپنے account میں پیسہ transfer کرتے ہیں تو دراصل abl نے payment کرنی تھی اس کی جگہ پر hbl نے payment کر دی اب hbl abl کو وہ check بھیجنے کا پابند ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ bank abl کو check بھیجے وہ central bank کو آگاہ کر دیتا ہے کہ جی آپ کے اس زمانت پر جو کہ schedule bank کو آپ دیتے ہیں اس بحاف پر میں نے فلان bank کا check جو ہے وہ cash کر دیا ہے آپ مجھے وہ cash اس سے لے کر دے دیں اسی طریقے سے اس کے پاس بھی بہت سارے checks ایسے آئیں گے جو اس کے اپنے bank کے نہیں ہوں گے کسی اور کے ہوں گے اور وہ account جاری کر دیتا ہے cash جاری کر دیتا ہے تو یوں مختلف bankوں کے check مختلف bankوں سے جب withdraw کرتے ہیں تو وہ دونوں banks آپس میں check کا تبادلہ کرنے کی بجائے یہ check central bank سے براہ راست جو ہے وہ اس کو clear کروا لیتے ہیں اس کو ہم clearing house facility کا نام دیتے ہیں اس پر ہماری انشاءاللہ مکمل تفسیر کے ساتھ ایک ویڈیو آئے گی لیکن یہ سہولت اسی وقت ملتی ہے جب آپ کا bank schedule ہے ادھر وائز آپ کو یہ سہولت حاصل کرنے کا کوئی right نہیں ہوتا نمبر تین پر ہے land of last resort تو commercial banks جو ہیں باقی banks کی طرح ان کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے cash کی ان کو بھی کوئی problems آ سکتے ہیں اگر commercial bank registered ہے تو ان کے تمام معاملات میں cash کی ضرورت ہے یا قانونی پیچیدگیاں ہیں ان تمام چیزوں میں central bank آپ کی help کرے گا لیکن اگر آپ schedule bank نہیں ہیں تو پھر land of last resort آخری اپناگا کے طور پر bank central bank آپ کی کوئی help نہیں کرے گا اور آپ schedule bank ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی problems ہے آپ central bank کا دروازہ پر کھٹا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو help ملتی ہے اور نمبر چار پر ہے advisory counseling یا advisory services تو آپ کا central bank کا آپ کو مختلف قانونی اور مختلف معاشی مشورے بھی دے گا لیکن اسی صورت میں جب آپ کا bank registered ہے تو registered bank کی صورت میں آپ کو یہ facility بہت بڑی facility ملتی ہے یقیناً commercial bank کے پاس بہت سارے officials ہوتے ہیں لیکن کہیں قانونی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں کہیں problems آ جاتا ہے اور وہ problem solve کرنے کے لیے آپ کو central bank سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ central bank سے registered ہیں schedule banks ہیں تو پھر آپ کو یہ advisory یہ counseling کی سہولت مل جاتی ہے otherwise آپ کو یہ سہولت نہیں ملتی تو student یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ اگر آپ schedule bank ہیں تو یہ چار facility تو یقیناً آپ کو ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ liabilities بھی آپ کے اوپر لاغو ہوتی ہیں انہیں نبھانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے تو ہمارا schedule bank یہ liabilities کو بھی دیکھے گا وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو schedule bank پر لاغو ہوتی ہیں اگر آپ کا bank registered ہے تو ایسے صورت میں number one maintenance of cash reserve تو سب سے پہلے تو schedule bank bank پر یہ بات لاغو ہو جائے گی کہ اگر کوئی schedule bank ہے تو وہ اپنے total deposit کا بھی اور total capital کا بھی ایک مخصوص حصہ central bank کے پاس بطور reserve fund امانتاً رکھوائے گا جسے ہم reserve fund کے نام سے یاد کرتے ہیں تو آپ کے commercial bank کو جو کہ schedule بھی ہے اس پر دو ذمہ داریاں یہاں آئید ہوتی ہیں مخصوص حصہ capital اور deposit دونوں کا central bank کے پاس بطور امانت رکھوانا پڑے گا جسے آپ reserve fund کے طور پر یاد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تیل cash کی صورت میں آپ کو کچھ پیسہ جو کہ central bank کی طرف سے ضروری ہے اپنی cash table پر بھی رکھنا پڑے گا اپنے پاس in hand cash بھی رکھنا پڑتا ہے تو یہ دونوں آپ کو ہر صورت میں پابندیاں جو ہے وہ اختیار کرنا پڑیں گے central bank سے جو کہ آپ پر لاغو کی جاتی ہیں اگر آپ register ہیں تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس credit creation تو central bank ملک میں جو کرزہ پھیلاتا ہے credit create کرتا ہے وہ دراصل central bank خود نہیں کر رہا ہوتا بلکہ commercial bankوں کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے اگر ہمارا bank register ہے تو پھر ہمیں commercial bank register schedule bank ہونے کے طور پر central bank کی یہ پابندی بھی ہمیں اپنے اوپر لاغو کرنا پڑے گی کہ جیسے ہی جس طریقے سے جس وقت آپ کا central bank آپ کو credit پھیلانے کا کہے آپ پھیلانے کے پابند ہیں جس طرف جب بھی اس کو contract کرنے کا کہے آپ اس کو کم کرنے کا اس کا volume کم کرنے کے پابند ہیں تو کرزے کے volume کو زیادہ کرنا کرزے کے volume کو کم کرنا credit expand کرنا contract کرنا یہ دونوں زمداریاں بھی آپ پر آئید ہوں گی ظاہر ہے کہ جب ہم آپ کو یہ سہولتیں دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پابندیاں بھی آپ پر آئید کریں گے تو یہ دوسری پابندی جو ہے وہ تخلیق زر کی یہ بھی آپ پر اوپر آئید ہو جائے گی اور آپ تخلیق زر میں central bank کی مدد کریں گے اور تیسری پابندی جو ہے آپ اور قانونی پابندیاں ہیں اگل کوئی legal restrictions لگاتی ہیں central bank تو آپ کو وہ ہر صورت میں follow کرنا پڑے گی مثال کی طور پر central bank کہتا ہے کہ آج کے بعد bank schedule جو ہے وہ 9 سے 12 بجے ہے تو آپ ایک بجے تک bank نہیں کھول سکتے 12 بجے آپ کو بند کرنا پڑے گا اگر central bank کہتا ہے کہ نہیں شام 6 بجے تک business کریں گے تو پھر آپ کو 6 بجے تک business کرنا پڑے گا اس طرح سے باقی پابندیاں بھی جو کہ central bank کی طرح سے عائد ہوتی ہے کبھی کبھی وہ راشنگ لگا دیتی ہے کبھی کبھی وہ credit پر قدگن لگا دیتی ہے کبھی کبھی قرضے کی حد جو ہے وہ مقرر کر دیتی ہے تو یہ ساری کی ساری قانونی پابندیاں آپ پر لاغو ہو جائیں گی اگر آپ central bank ہیں اور اگر آپ central bank نہیں ہیں تو پھر آپ پر یہ پابندیاں لاغو نہیں ہوتی لیکن خیال رکھے گا آپ دنیا میں کہیں بھی non schedule banks کا تقریبا تقریبا وجود نہیں ہے کہیں نہ کہیں کچھ countries میں پاکستان میں ایسا کوئی bank نہیں ہے تو student یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ عزیز اگلی ویڈیو کے ساتھ اور student ہمارے چینل کو subscribe کریں share کریں like کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں ہمارے چینل کو forward کریں ویڈیوز کو بھی forward کریں تو student اگر آپ already subscriber ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک subscribe نہیں کیا please ہمارے چینل کو subscribe کریں تو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا ساتھ اپنا بہت شکریہ